بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ ابتدائی جائزے کے مطابق پاکستان کی وفاقی بجٹ کو مستحقم اور آئی ایم ایف پروگرام کے قلیدی مقاصد کے مطابق لانے کے لیے انصاف سے اگنا مات کی ضرورت ہوگی پاکستان میں امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کا کہنا ہے کہ پاکستان سے تعلقات آگے بڑھانا آج بھی ہماری ترجیح ہے پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیریس کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ نیکرو ایکنومک استحقام کے فروف کے لیے داغن چاری رکھنے کو تیار ہے پاکستان مسلمی قنون کے سینئر راہنما شاہد سکان عباسی نے کہا کہ اگر ملک چلانا ہے تو نیپ کو ختم کرنا ہوگا سعودی عرب نے پاکستانی طلبہ کے لیے پچیس جامعات میں سکولر شپس کا اعلان کیا ہے ملک بھر میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تیزی سے اپنی قدر کھونے لگا انٹرمیک نے مزید ایک روپیہ چونسر پیسے مہنگا ہو گیا اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ کاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹی وی اب چلتے ہیں اہم قبروں کی تفصیلات کی طرف پاکستان میں آئی ایم ایف کی ترجمان ایسٹر پیریس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے افاقی بجٹ کو بہور دیکھ رہے ہیں بعض نحصولات اور اقراجات کی مزید رضاحت کے لیے حکام کے ساتھ بات چیز جاری ہے ترجمان آئی ایم ایف نے کہا کہ ابتدائی جائزے سے لگتا ہے کہ بجٹ کو مستحکم کرنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہوگی بجٹ کو آئی ایم ایف پروگرام کے لیے قلیدی مقاصد کے مطابق لانے کے لیے بھی اضافت اقدامات کرنے ہوں گے آئی ایم ایف ترجمان کے کہنا تھا کہ فنڈ کا عملہ اس سلسلے میں حکام کی کوششوں اور عمومی طور پر میکرو اکنومک استحکام کو فروگ دینے کی پولیوشیوں کے نفات میں تابن کے لیے تیار ہیں ایک دیان میں پرویز الہی نے کہا کہ اسمبلی میں اچنبی شخص کو نہیں بٹھا سکتا آئین کے تحت ہمیں کسی کو بھی بلانے کا ایک پیار ہے بچے آگئے ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے کہ ہاؤس اس طرح نہیں چل سکتا اسمبلی کا آدھا سٹاف یہ اٹھا کر لے گئے ہم آدھے سٹاف کے ساتھ سام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ معافی مانگنا پڑے گی یہ ہاؤس کا معاملہ ہے آج پنجاب کا بجھٹ پیش ہو جائے گا لیکن سارے معاملات تیہ کریں گے تو آگے بجھٹ کا عمل چلے گا سپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ ہمارے نمبران کے خلاف کیسز بنائے گئے آئی جی پولیس اور چیس سیکرٹری کو اسمبلی آنا پڑے گا وزیر آرابی ایوان میں ایک نمبر ہیں انہیں رولز کے مطابق چلنا ہوگا ایوان میں ہماری تعداد ان سے زیادہ ہے پاکستان میں امریکی صفیر ڈانلڈ بروم نے واسپ کے ہمراہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا اور روایتی اگھنٹہ بچا کر کاروبار کا آگایا اس موقع پر امریکی صفیر نے کہا کہ سٹاک مارکٹ آنے پر خوشی ہے پہلی بار آیا جو کہ اچھا احساس ہے انہوں نے کہا کہ اس سال پاک امریکہ 75 سالہ تعلقات کا دور مکمل ہو رہا ہے دونوں ممالی کے تعلقات آگے بڑھانا آج بھی ہماری ترجی ہے ڈانلڈ بروم کا کہنا تھا کہ سٹاک ایکسچینج میں امریکی سرمایہ کاری کو سرہتے ہیں امریکی کمپنیاں بہترین مصنوعات رہی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ امریکی کمپنیاں پاکستان آئیں امریکی سفیر نے مزید کہا کہ پاکستان سے اچھے تجارتی تعلقات بہترین بنانے کے اقدامات کرنے ہیں خصوصی گفتگو میں ایسٹر پیریس کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں پیش کردہ بجٹ کے مقصودہ کا چائزہ لے رہے ہیں پروگرام کے قلیدی مقاصد کی حصول کے لیے اضافت اقدامات کی ضرورت ہے ایسٹر پیریس کا مزید کہنا تھا کہ محصولات اور افراجات کے بارے میں رضاحت کے لیے بات چیز چاری ہے دوسری جانب آج اقتصادی رابطہ تمیٹی اچھلاک میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پیٹرولی مصنوعات اور بجٹی کی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا تو مویشت تباہ اور ملک دیوا دیا ہو جائے گا وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ بجٹی کی قیمت نہیں بڑھائی اور آئی ایم ایس کے ساتھ معایدہ نہ ہوا تو ملک تباہی کے دوہانے پر پہنچ آئے گا ورڈ بینک ایک پیسہ نہیں دے گا اور دنیا بھی ڈیفارٹ ملک کے طور پر دیکھے گی ثابت وزیراعظم شاہد خکانہ باسی نے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ ملک میں احتساب کا نام لہات نظام اپنی آخری سان سے لے رہا ہے اگر آج ملک کو چلانا ہے تو نیب کے ادارے کو ختم کرنا ہوگا شاہد خکانہ نے کہا کہ سجر مملکت نے نیب قوانین سے متعلق دل دن پورے ہونے کے بعد واپس ہجوا دیا صدر جماعتی کارکون ہیں یا ملک کے صدر ہیں انہوں نے اتنے مزہتا خیص ریمارک سیئے کہ جس پر الزان لگے وہ ثبوت دے انہوں نے مطالبہ کیا کہ چیئر مین نیب آج اپنے آپ کا احتساب کے لیے پیش کرے اور جو احتساب کا چیئر مین رہا ہے وہ خود احتساب سے بھاگ رہے ہیں پاکستانی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے مطابق وہ پاکستانی طلبہ جو سعودی عرب کی جامعات میں پڑھنے کے خواہش مند ہیں وہ اپنی منپسند یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر درپاس شما کا واسط میں ہیں یہ وزائق پولیٹیکل سائنس، قانون ایڈوکیشن، ایڈمینسٹریشن، معاشیات، انجینرنگ، کمپیوٹر سائنس، ایگری کلچر، اربی اسلامی سٹڈیز اور میڈیا سائنس میں دیا جائیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان یا آزاد کشمیر سے ہو یہ وزائق تیجتر فیصد پاکستان سے آنے والے تعلق علموں کو دیا جائیں گے جبکہ پچیس تیسر سعودی عرب نے مکیم پاکستانی طلبہ اس سے مستفید ہو سکیں گے تفصیلات کی مطابق انٹر ونک میں ڈالر تاریخ کی بلند درین سطح پر پہنچ گیا انٹر ونک میں ڈالر ایک روپے یا چونسٹھ پیسے مہنگا ہونے کے بعد دوستو پانچ روپے پچاس پیسے پر فروک ہو رہا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں امیقی کرنگتی دوستو چھ روپے پچاس پیسے پر ٹریٹ کر رہا ہے دوسری چانی بجٹ کے بعد پاکستان سٹ آف مارکٹ میں بدترین مندی ریپورٹ کی گئی جس کے باعث سرمایہ کاروں کو عربوں روپوں کا نقصان ہوا ہمارا ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی نظیر تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی موسیقی